سٹڈنٹس ہم بات کریں گے اینوملس بیہیوئر آف وارٹر کی یعنی کہ وارٹر ایک ایسا بیہیوئر شو کرتا ہے جو یوزیلی سبسٹینسز جو ہیں وہ شو نہیں کرتے یعنی کہ یوزیل بیہیوئر سے ہٹ کے ایک بیہیوئر شو کرتا ہے اور اس کو ہم اینوملس بیہیوئر کہتے ہیں وارٹر کا اینوملس بیہیوئر اب ہم یہ اینوملس بیہیوئر سٹڈی کریں گے اس کے لیے ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک رول ہوتا ہے کہ جب ہم کسی substance کو ہمارے پاس ایک substance ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم heat کریں تو یہ کیا کرتا ہے یہ expand کرتا ہے یہ ہمارے پاس ہے وہ ایک رول آگیا کہ جب ہم کسی substance کو majority of solids اور liquids کی بات کرتے ہیں اور ہم کچھ gases کی بھی بات کرتے ہیں یہ substance کو heat کرتے ہیں تو وہ پھیلتی ہیں چیزوں کو ہیٹ کرتے ہیں گرم کرتے ہیں تو وہ پھیلتی ہیں اور جب ان کو جو ہے وہ کول کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو کول کیا جاتا ہے تو کیا کرتی ہیں کانٹریکٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک رول آگیا ہے رول آف نیچر آگیا ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا گراف بھی ساتھ کے ساتھ دیکھ لیں اس کے گراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک گراف آگیا اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب ہم temperature increase کرتے جا رہے ہیں تو volume جو ہے وہ increase کر رہا ہے اب volume increase کرنے کا مطلب یہی ہے کہ چیز expand کر رہی ہے temperature increase کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم heat کر رہے ہیں یعنی کہ ہم heat کر رہے ہیں تو چیز expand کر رہی ہے اس کے اگر ہم reason دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی substance ہے جس طرح سے ہم اگر یہاں پر بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک substance ہے اس کے اندر ہمارے پاس atom ہے اس سبسٹنس کے جو اس سبسٹنس کو بنا رہے ہیں مل کے ٹھیک ہے تو ہم دیکھنے ہیں کہ یہ جو ایٹمز یا مولیکیولز ہیں جب ان کو ہیٹ ملتی ہے یا ٹیمپریچر ملتا ہے ٹھیک ہے ہم ٹی ای ایم پی ٹیمپریچر کے لئے لکھ لیتے ہیں ان کو ٹیمپریچر مل رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے ان کی جو کائنیٹک انرڈی ہے وہ فاسٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ جو ان کے پاس انرڈی ہے جو ان کی موڈمنٹ کی وجہ سے آ رہی ہے وہ کیا ہو گئی ہے وہ فاسٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ سپیڈ اپ کر جائیں گے ٹھیک ہے یہ سپیڈ پہ کر لیں گے یہ سارے مولیکیولز اور کیا ہوگا کہ یہ تیزی سے موو کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی وجہ سے یہ دور دور ہو جائیں گے یعنی کہ ایکسپینڈ کر جائیں گے اس میں ہم دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے increase کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ water کی case میں جو ہے وہ ایک different situation ہوتی ہے یہ ہمارے پاس آگیا water کا graph اور اس میں اگر ہم دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے کہ 0 سے 4 degrees Celsius پہ جائیں یعنی کہ temperature increase کر رہے ہیں تو water جو ہے وہ ایک unusual behavior show کر رہا ہے یعنی کہ unlike unlike دوسرے substances یہ کیا کر رہا ہے یہ جو ہے وہ اس کا volume decrease کر رہا ہے یعنی کہ کیا کر رہا ہے اس کے contract ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو heat کر رہا ہے تو یہ contract کر رہا ہے تو 0 سے 4 degrees Celsius ہم یہاں mention کرتے ہیں کہ 0 سے 4 degrees Celsius degree Celsius کیا ہوتا ہے temperature کوischar کرنے کا unit ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 0 سے 4 degrees Celsius پہ جاتے ہوئی یعنی temperature increase کرتے ہوئے ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے ہم 0 سے 4 پہ جا رہے ہیں تو ہمارے پاس water جو ہے یعنی H2O ہم لکھ لیتے ہیں وہ کیا کر رہا ہے وہ contract ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ سکڑ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وہ expand نہیں کر رہا دوسرے substances کر رہا expand نہیں کر رہا بلکہ سکڑ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی reason بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ unusual behavior جو ہے وہ کس وجہ سے show ہوتا ہے تو اس کی reason اگر ہم دیکھیں تو وہ آ جاتی ہے ہمارے پاس hydrogen bonding ہم اس reason ہم کہتے ہیں کہ water کے اندر ہوتی ہے hydrogen bonding ٹھیک ہے اب hydrogen bonding کیا ہوتی ہے ہمارے پاس اگر ایک molecule ہے جس کے اندر ہمارے پاس hydrogen موجود ہے ٹھیک ہے اور ایک اور اس کے قریب جو ہے وہ ایک molecule آتا ہے اور اس molecule کے اندر highly electronegative atoms میں سے ایک atom ہے اور وہ highly electronegative atoms کون سے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں nitrogen ٹھیک ہے اور fluorine fluorine ہمارے پاس most electronegative atom آ گیا اس کے علاوہ oxygen اور sometimes ہم chlorine کی بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چار ایسے atoms ہیں جو highly electronegative آ جاتے ہیں باقی elements سے compare کریں تو تو ہم دیکھتے ہیں کہ hydrogen قریب اگر ان میں سے کوئی electronegative atom آتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو electronegative atoms ہیں یہ electrons کو اپنی طرف کھیجنے کی طاقت رکھتے ہیں ٹھیک ہے attract کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اس لئے یہ electronegative ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے ان کو electronegative کہتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ ایک molecule کے hydrogen کا دوسرے molecule کے nitrogen یا oxygen یا fluorine یا chlorine کے ساتھ ایک جو ہے وہ temporary یا secondary bond بنتا ہے ٹھیک ہے ایک secondary bond بنتا ہے یعنی کہ ایک molecule کا دوسرے molecule کے ساتھ bond بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ secondary bond ہے یا intermolecular force ہے ٹھیک ہے force of attraction ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم hydrogen bonding یا hydrogen bond کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ covalent bond سے یعنی کہ ایک molecule کے اندر جو bond ہوتا ہے وہ تو covalent bond ہوتا ہے اس سے یہ زیادہ strong تو نہیں ہوتا یعنی hydrogen bond covalent bond سے زیادہ strong تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ اتنا اس کی presence جو ہوتی ہے وہ ایک molecule کی دوسرے molecule کے ساتھ جو ہے وہ attraction کو جو ہے وہ کی وجہ سے bonding strong ہو جاتی ہے جس طرح سے اگر ہم دیکھیں water کے case میں دیکھ لیں ٹھیک ہے ہم اس graph کے اتنے part کو جو ہے وہ سامنے ہی رکھیں گے تاکہ ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہوتا رہے اور اس کے according ہی جو ہے وہ بات کریں ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں water کے molecule کے اندر hydrogen bonding یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس water کا molecule موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم hydrogen لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس water کا molecules موجود ہیں molecules ٹھیک ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس hydrogen bonding ہے کس طرح سے کہ یہ ہمارے پاس ایک water کا molecule ہے یہ ہمارے پاس دوسرا water کا molecule یہ تیسرا ٹھیک ہے اور یہ چوتھا اب ان اب ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک molecule کا oxygen دوسرے molecule کے hydrogen کے ساتھ ایک temporary یا dotted bond بنا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو bonds ہوتے ہیں یہ ٹوٹے بھی رہتے ہیں اور بنتے بھی رہتے ہیں ٹھیک ہے temperature کے ساتھ ساتھ یہ وید ہی کرتے ہیں ٹوٹیں گے بھی اور بنیں گے بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک secondary bonds اور ان bonds کی وجہ سے water میں جو ہے وہ strength آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ bonds ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں hydrogen bonds اور ان bonds کی وجہ سے water میں strength آتی ہے اور water اسی وجہ سے unusual behavior show کرتا ہے ٹھیک ہے اب وہ unusual behavior کیا تھا ہم نے کہا کہ 0 سے 4 degree Celsius پہ جائیں تو volume کیا کر رہا ہے decrease کر رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ بات کر لیتے ہیں اگر 4 degree Celsius سے 0 degree Celsius پہ جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے volume انگریز کر رہا ہے حالانکہ دوباقی سبسٹینسز کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو decrease کرتا ہے ٹھیک ہے یعنی ٹیمپ کوئل کرنے پہ تو ادھر ہم دیکھتے ہوتا کیا ہے ہم water کا ایک graphical جو ہے وہ structure دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا water کا graphical structure ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح اس میں haphazard hydrogen bonds تھے اس میں بھی اسی طرح بالکل haphazard جو ہے وہ dotted bonds نظر آ رہے ہیں یہ hydrogen bonds ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں water کے درمیان جو ہے وہ hydrogen bonds نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ haphazard ہے یہ ہمارے پاس liquid water ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ liquid water آ گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کی density بھی ہم ساتھ کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں اگر ہم چھوٹے سے area میں دیکھیں بات کریں اس کے کہ اتنے سے area میں بات کریں اگر ہم یہاں سے لیتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس کافی زیادہ items آ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے پاس density کے آگئے 0.998 گرامز پر سنٹی میٹر کیوب آ گئی ٹھیک ہے یہ آگئی ہے ہمارے پاس density کس کی water کی ٹھیک ہے اور ہم density کی کو density کیا ہوتی ہے ڈی لکھنوں میں density کے لیے mass per unit volume اب m کیا حدد ہے mass اور v volume اب mass کو ہم گرام سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور سنٹی میٹر کیوب کو ہم ایمل بھی کہتے ہیں یعنی میلی لیٹرز بھی کہتے ہیں اور وولیم کو اس سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں یعنی کہ گیون وولیم میں ایک چیز کتنا mass رکھتی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنے گیون اتنے وولیم میں ہمارے پاس اتنی space میں جو ہے وہ کتنا ہمارے پاس ایٹمز آ کر ان کا ہوتا گیا زیرو پہ آیا ٹھیک ہے اتنے میں کیا ہوتا رہے گا ہم دیکھتے ہیں کہ بانڈز جو ہیں وہ بنتے بھی ہیں ٹھیک ہے بانڈ بریک بھی ہوتے ہیں یعنی ہائیڈروجن بانڈز کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں لیکھتے ہیں ہائیڈروجن بانڈز بریک بھی ہوتے ہیں اینڈ ری فارم ٹھیک ہے اور دوبارہ بھی بنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹوٹتے رہتے ہیں اور بنتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس دوران کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فائنلی جو ہے نا zero degrees celsius پہ یہ فارم آ جاتی ہے اس فارم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک crystal lattice یعنی کہ ہمارے پاس sorry crystal lattice نہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک latest آگیا latest ہوتا ہے framework ٹھیک ہے یہ network ہم دیکھ رہے ہیں ایک network ایک جال سا بنا ہوئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ hexagonal like ہے hexagonal like ٹھیک ہے یہ hexagonal structures آ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح شہد کی مکھیوں کا چھتہ ہوتا ہے اس میں compartments ہوتے ہیں بلکل اس طرح کی compartments بنے ہوئے ہیں اور ہم ایک اور بات بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم اتنا ہی amount پھر سے لیں تو ہمارے پاس جو ہے ہم اگر اتنا ہی piece پھر سے given amount لے رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اب تو کم items آ رہے ہیں اس میں تو بہت سارے items آ رہے تھے اس میں تو کم آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ density تھی mass given volume میں کتنا mass ہے تو وہ کم ہو گئی اور کتنی رہ گئی 9.9167 gram per centimeter cube ٹھیک ہے اتنی ہمارے پاس density رہ گئی یعنی کہ کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ice ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ solids جو ہوتے ہیں وہ اپنے corresponding یا اپنے relative liquids سے جو ہے وہ dense ہوتے ہیں compact ہوتے ہیں زیادہ heavy ہوتے ہیں اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ice جو ہے ان کی اس کی دنسٹی کم ہو گئی یعنی کہ water نے کیا unusual behavior show کیا ہے کہ اس کی density جو ہے وہ کم ہو گئی ہے liquid water سے ٹھیک ہے یعنی کہ liquid سے کم ہو گئی solid کی جو ہے وہ density کم ہو گئی اور کیونکہ اس میں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں 9% جو ہے وہ space جو ہے وہ increase کر جاتی ہے ٹھیک ہے 9% جو ice کے structure ہے اس میں 9% space جو ہوتی ہے وہ increase کر جاتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہمارے پاس structure آیا ہے وہ less dense ہے water سے جو ہے وہ ہلکا ہے lighter ہے ٹھیک ہے اپنے یعنی کہ اپنے corresponding liquid سے جو ہے یہ solid جو ہے وہ lighter ہے اور یہ جو ہے وہ water پہ float کرے گا تو یہ ہوتا ہے water کا anomalous behavior جو ہے وہ پہلے 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 پ